اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة وصلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ انہم مرجس وطحرہم تطہیرات اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون واتی اللہ واتی الرسول وقل الامر منکم درود پر محمد حالی حضرات سامین سعادات و غیت سعادات الامر کے موضوع پر آجی ہے ہماری دوسر نشست ہے اے شاہد خداوندی ہے اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کر رسول کی اور صاحبان عمر کی آج کی تقریب میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا علی کا کلام ہے اور اسی کلام کا نمبر ہے ایک سو چھپن دیکھیں اطاعت کرنے والے اور ہیں اور جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہے جب اطاعت کرنے والے اور ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے وہ اور ہیں تو سارے جسے کسے اشاد ہو رہا ہے جناب امیر اسلام کا قول کا نمبر ہے اقوال کا نمبر ہے ایک سو چھپن قال علی من علیہ السلام علیکم بتاعتن ملاتو ضرون بجہالتی میرے مولانے پر تم پر اطاعت واجب ہے کائنات سے میرا مولا مخاطبے تھے تم پر اطاعت واجب ہے ملاتو ضرون بجہالتی ان کی اطاعت تم پر واجب ہے جن کے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں تم پر اطاعت واجب ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں ایک لمحے کے لئے بھی ناواقف رہا ہے گندل امار کا گندل امار مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے انیس جلدیں اس میں حضور اکرم کے لئے چیپٹر ہے امامت پر اس میں الفاظ ہے یہ رسول کے ممات ولم یارف امام زمان ہی مات میتتن جا لیا جو مر گیا بغیر معافت امام زمانہ کے یہ جہالت شرک بھی ہے قفل بھی ہے یعنی جو امام زمانہ کے معافت میں مر گیا وہ مشرک بھی ہے گافر بھی پتا چلا ہر امام ہر زمانے میں ہر زمانے میں ہر رفت میں امام زمانہ کا وجود لازمی ہو آج بھی امام زمانہ ہے اب مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہارا کوئی امام زمانہ ہے اور امام قرآن میں ہائیں دو قسم کی تیسرا قسم ہائے ہی نہیں کہو تو آج میں کھل کر آپ سے بات کرو امامت کی قسمیں قرآن میں دو ہیں موسم نے بھی فرما حصول کافی میں اور قرآن نے بتا کہ امامت کی قسمیں دو ہیں تیسری ہائے نہیں پہلی قسم اللہ نے بتائی سورت امبیاء میں وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَتَئِي یہدون عبیبرنا امام ہم بناتے ہیں ان کو جو ہمارے امر سے ہمارے حکم سے ہماری ہدایت کرتے ہیں کرتے رہے گئے یہدون مزارے ہیں جو استمرار کا دلات کرتے ہیں ہم امام بناتے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں کرتے رہے گئے بتات اللہ یہ سلسلہ قیامہ تک ہے ہم بناتے ہیں امام ان کو جو ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَلْخَيْرَاتِ وَأَيْقَا مَسْحَلَاتِ وَأَيْتَا زَقَاةِ وَقَانُونَ الْعَابْدِينَ تین مصدریں تین مصدریں ایک ہی جملے میں تین مصدریں بھئی گھبرات ہو رہی یہ میں نے کہا محیدر آباد محیدر آباد محیدر آباد محیدر آباد وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَلْخَيْرَاتِ وَأَيْقَا مَسْحَلَاتِ وَأَيْتَا زَقَاةِ وَقَانُونَ الْعَابْدِينَ اور ہم نے ان کو وحی کر رہی ہم ان کو وحی کرتے ہیں کہ ان کو امام کو میں کھل کر آپ سے بات سنا چاہ رہا ہوں وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَلْخَيْرَاتِ وَأَيْقَامَ سَلَاتِ وَأَيْتَا زَقَاةِ وَقَانُونَ الْعَابْدِينَ فِيْلَلْخَيْرَاتِ مَزْدَرْ اِقَامَ سَلَاتِ مَزْدَرْ ایتا زَقَاةِ مَزْدَرْ ہم ان کو وحی کرتے ہیں خیرات دینے کی یعنی ان کا خیرات دینا وہی ہے جب کسی کو خیرات دے تو وہی ہے ان کا نماز پڑھنا بتاتلا جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہی ہے زَقَاةِ دینا جب زَقَاةِ دیتے ہیں تو وہی ہے وَقَانُونَ لَنَابْدِ وہ جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہے ایک لبہے کے لئے بھی خیر کو نہیں نوجوانہ بزروں سے بھی شابہ سرپات کریں ہم امام ان کو بناتے ہیں جو ہمارے عمر سے عداد کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور ہم وحی کرتے ہیں ان پر زَقَاةِ دینے کی خیرات کرنے کی نماز پڑھنے کی وَقَانُ اب اللہ عبادی لکھا ہے پہلے چل رہی تھی مزار اب اللہ عبادی لکھا ہے وَقَانُونَ لَنَابْدِ جب سے ہے تب سے ہمارے عبد اب سارے بات کرتے ہیں جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہیں یعنی اب امام ہوگا جس پر وحیہ اس کا نماز پرنا وہی ہے اس کا زقاة دینا وہی ہے باتا چلا اگر کوئی حالت رکو میں زقاة دے تو اعتراض نہ کرنا یہ وہی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ان کا زقاة دے نہ ہوئی اور جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہیں جب سے یہ عجیب جملہ ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کلاہ اور والے ہی سمجھیں گے دیکھیں ایک عبداللہ نامی ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے نام تھا اس عبداللہ ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے امام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام عبداللہ کہا عبداللہ کی معنی کیا ہے کہا عبداللہ ہے اب آج ہے کیونکہ میں یہ دہات کا کی دہات اقل نہیں ہے امام عبداللہ نامی ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے امام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہا عبدی کی ماں نے کیا ہے کہا وہی نوکر ایوام نے کہا تمہیں ابھی تک دین کی مانسکر ہم چاہتا اللہ کے عبد ہم سانس چاہتا اللہ کے عبد باقی پوری کائنات ہماری عبد نعرہ نعرہ ہم صرف جود ہم صرف جودہ اللہ کے عبد ہیں باقی پوری کائنات ہماری عبد ہیں جب سے ہے ہمارے عبد ہیں جب سے ہے ہمارے عبد ہیں اب جتنے مسلمان بھائی ہیں اس میں لڑنے کی جا بات ہے قرآن ہے لڑو نہیں لڑو نہیں سوچو کہ جن کو ہم میں ماں مانتے ہیں انہیں ایک بھی نشانی ہے کیا انتر وہی آتی ہے کسی صحابی نے کہا ہو اپنی زندگی میں کہ میرے گھر میں ملائک آتے ہیں تمہیں مذہب کھڑ کسی امتی نے کہا ہو کہ میرے گھر میں ملائک آتے ہیں تو میں مذہب چھوٹوں ارے ہمارے ہارے مام نے کہا کہ نو اے انا انا الملائکا خطابنا ملائک ہمارے گھر میں زندگی میں ملائک آتے ہیں بھئی نار کم لائے نار کم لائے نار کم لائے تو حجہ جائے نہیں بھئی میں توجہ توجہ ہے بھاک بھئی یہ تو تفسیر کبھیر میں ہے امام فغض نے راضی نے لکھا امام فغضی راضی نے لکھا ہے جب آئیت نادل ہوئی تو صحابہ اکرام کے پاس دنیا گئی آپ کے پاس ملائک آتے ہیں نہیں آپ کے پاس آتے ہیں نہیں آپ کے پاس آتے ہیں نہیں اور جب سوالی نے علی علیہ السلام سے سوال کیا تو مولا آپ کے درات پر آتے ہیں کہا وہ تو میرے نوکر ہیں کہا وہ تو میرے بچیں گے نوکر ہیں ارے ہاؤزے کاؤسر سے میرے بندوں کے لئے پانی دیکھ رہا تھے میرے بچوں کا جھولا جھلا تھے میرے بچوں کا جھولا جھلا تھے میرے گھر کی چکیاں پیچھتے اور جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی اپنے شیو کے لئے دعا مانگ تو ہم آمین گئے اپنے شیو کے لئے دعا مانگ تو ہم آمین گئے اب ہمیں ڈرک آئے تھا ارے جس کے لئے مولا علی دعا مانگے اور ملائک آمین گئے وہاں شکہ کجاز آئی نہیں یہ ہے ملائکہ کے پہلے قسم یہ ہے اماموں کی پہلے قسم جو اللہ کے عمر سے اللہ کے عمر سے اللہ کے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ان پر وہی آتا ہے اور جب سے ہیں تب سے اللہ کے عمر اب دنائے ایک بھی نشان بتا ہے میں ماننے کے کیا رہا ہوں دوسری اماموں کی سمئے اللہ صورت کا سمئے یہ آیتی سورتِ امیاء کی اب جو آیت پر رہا ہوں یہ آیتِ سورتِ قصص کی وَجْعَلْنَاہُمْ آئیمَتَيْنِ یَدُونَ لَلْنَاہُ حَلَبْا دوسری قسم یہ جہاں ناجوس میں گھبرا نہیں قرار دینا ثابت کرنا ہم نے ثابت کیا ہم نے قرار کیا ہے ان کو امام جو انسانوں کو بھلاتے ہیں جہنم کی طرح یہ بھی امام ہے یہ کونسے امام یَدُونَ لَلْنَاہُ جو انسانوں کو بھلاتے ہیں جہنم کی طرح پتا جلا کچھ دیسے بھی امام ہیں اگر سارے برابر ہوتے یہ بھی ہیں وَجْعَلْنَا مَحْمَتَيْنَاہُ یَدُونَ لَلْنَاہُ اور دوسرے امام وہ ہیں جو انسانوں کو جہنم کی طرح بھلاتے ہیں سُمَّلَاہُ سارون ان کی کوئی بدہ نہیں کیا جی وَأَتْبَانَاہُمْ فِي حَادِ دُنْيَا لَعْنَةً ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دیئے لانت کی نہیں لگا دیئے ان کے پیچھے لانت لگا اب جہاں بھی جائیں گے لانت پیچھے پیچھے ہوگی نتیجہ آپ کو نکالنا ہے نتیجہ آپ کو نکالنا ہے وَجْعَلْنَاہُمْ عَعْمَتَيْنِ یَدُونَ لَلْنَا وَيَوْمَ الْقِيَامَتَ لَعْنُ شَرُونَ وَأَتْبَانَاہُمْ فِي حَادِ دُنْا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اُمِّنَ الْمَقْبُونَ اور قیامت میں وہ مقبوح ہوں گے سب سے بردھیں اب اللہ علیہ شاہد فرمائے توجہ ایک امام ہے جنرد کی سے بلانے والے ایک امام وہ ہے جو جنرد سے بلانا ہے تیسری قسم معامت کی ہے ہی اب اللہ علیہ شاہد فرمائے صدر بلی صلی اللہ علیہ وسلم میں یَوْمَ نَدُوْ قُلْ اُنَاسِ بِمَامِ ہر قیامت کے دن قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ امام ہوگا آگے ماننے والے ہوں گے بیشے اللہ نے ماننے والوں کا ذکر نہیں کیا یَوْمَ نَدُوْ قُلْ اُنَاسِ بِمَامِ ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ اللہ کی نظر آگے والے پر ہوگی پیچھے والوں پر رہی اللہ کی نظر ہوگی آگے کون جا رہا ہے پیچھے والوں پر رہی آگے والا جنت میں پیچھے والے ازگھوں جنت میں جاہے گنہگار تو نہ ہو اب مسلمان جا کر سوچیں مسلمان جا کر سوچیں کوئی مسلمان کس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو ہمارے بارہ امام تو ہر مذہب کے کتابیں ہیں کوئی ایسا مسلمان جس میں ہمارے بارہ امام کے نام رہوں کونسا وہ مکتب فکر ہے جس میں شیون کے بارہ امام کے نام نہ ہو کوئی مفتی لکس دے لاہور کا کہ شیون کے بارہ میں سے فلا امام جنت میں نہیں جائے گا میں مدر چھوڑھوں کوئی مسلکہ امام کوئی مسلکہ امام یہ لکھتے کہ بارہ میں سے شیون کا فلا امام جنت میں نہیں جائے گا میں خدا کا سب مذہب چھوڑھوں گا ارے ہمیں یقین ہے تمہیں اپنوں پر بھی یقین نہیں ہے دیکھ گھبتا تو نہیں ہے یعنی اللہ نے شیون اب جاؤ دیکھو امام کے ساتھ جاؤ دیکھو امام کے ساتھ جہاں امام وہاں ماننے والے جہاں امام کہو علی کے لئے کہو کہو علی کے لئے مذہب ہے ایک راستہ ہائی ایک بڑا جمعہ ہے میرے دوستوں مجھے قصہ میں اس ممبر کی آج میں پہلی مرتبہ اس مذہبون کو پڑھ رہا ہوں لاہو رہا ہوں میں نے کہیں دوسری دیگر نہیں پڑھا ہوں راستہ ایک رسی ایک مذہب ایک رسی ہے قرآن میں اللہ نے دو جگہوں پر رسی کا ذکر کیا پہلے اشاد ہوا صورت آل عمران وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَىٰ وَلَا تَفَرْقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سبق لو رسیوں کو نہیں اللہ کی رسی کو مضبوط اکڑو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ رسی ایک ہے دو نہیں تین نہیں چار نہیں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَىٰ وَلَا تَفَرْقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بگڑو اور فرقے فرقے مت بڑو اب یہ رسی کہاں آئے اللہ نے آسمان سے اتار گیا کیا یہ رسی کو نہیں بھاگو رسی کو بگڑو رسیوں کو نہیں رسی کو بگڑو میں تمام مسلمان بھائی کو دعوت فضیر دیتا ہو مسلمانوں سر پر قرار قربتا ہو یہ رسی کو نہیں یہ رسی کون ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن ہے تو قرآن کو سبانتے ہیں پھر یہ ترہ ترسل کے کیوں ہوئے رسی ایک ایک رسی کو مضبوط سے بگڑو خدا قضمت کی اسمخہ کرتا ہو کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو کہ جب جنابے یہ تو سواہ کے محرقاوی بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے جنابی ودت میں بھی ہے تفسیر سافی میں بھی ہے کہ جب ہمارے آئے ماں سے کسی ہمارے ماں سے پوچھا گیا کہ یہ حبل اللہ کون ہے یہ رسی کون ہے تاب میں نحن حبل اللہ وطین ہم چودہ اللہ کی رسی ہے قرآن کے لئے نہیں کہا ہم چودہ اللہ کی رسی ہے بتا جلا جن کے پاس چودہ ہے وہ ہے اللہ کی رسی اور جن کے پاس چودہ نہیں ہے وہاں رسیاں بن گئے وہاں ہے رسیاں نعرہ حیدری ایک دوسرے کی مخالفت ایک دوسرے کی مخالفت ایک امام دوسرے امام کی مخالفت کر رہا ہے جاو جاو جا کر تاریخ بغداد کو دیکھو ایک امام کا راج ہے اس نے جو غلطیاں کی کسی نے نہیں کیا دوسرا کا را ہے اس نے جو دین کو برباد کیا ہے کسی نے نہیں کیا جب امام آباس میں لڑ رہے ہیں تو ماننے والوں کا کیا حل ہوگا یہ دہشتگردی وہاں سے شروعی دہشتگردی وہاں سے شروعی جب اماموں کا آباس میں جھگڑا ہو دوسرے سے دوسرے سے شاہ بازے دوسرے سے اشاد ہو رہا ہے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں ایک دم دعا میں پڑھتے ہیں آیت القرصی فَمَنْ يَغْفُرْ بِتَعُوتِ فَا يُمَنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَقَ بِالْعُرَّةِ الْعُسْقَ لَنْ فِسَامَ اللَّهَ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِهِ جس نے تاغوت کا انکار کیا جس نے تاغوت سے کفر کیا کتنا مجھے مزا رہا ہے کیسی آپ کی سماعت ہے آج سمائیں یا کفر بِتَعُوتِ وَيُمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَقَ بِالْعُرَةِ الْعُسْقَ لَنْ فِسَامَ دَحَ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِهِ جس نے تاغوت کا انکار کیا وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِهِ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِهِ جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ہی مالک ہے اس نے ایسی رسی کو مضبوطی سے پکھ رہا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نے رسی کو رسی کو رسیاں نہیں ہیں رسی نہیں ہے پالے ہلا فمائے جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ہی مالک ہے اس نے ایک رسی کو ایسا مضبوط بکھ رہا ہے لن فسام اللہ جو کبھی تنتنے والی نے یہ بتاؤ تو صحیح یہ کونسی رسی ہے لیکن شرط ہے شرط ہے کہ پالے تاغوت کا انکار کریں یعنی کوئی تاغوت ہے جو بھی تاغوت ہو تاغوت کسی نہیں سرد کا نام نہیں تاغوت نام ہے کردار کا میں اپنے بزرگوں نو جوانوں کہ تاغوت آٹھ مرتبہ لفظ تاغوت قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ تاغوت قرآن میں آٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے نو جوانوں گزرگوں جا کر دیکھے ہو تاغوت کی معنی کیا ہے تاغوت اسے کہتے ہیں جو حق کے مقابلے ہیں یعنی جو بھی حق کے مقابلے میں آئے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو نعرہ حیدری بتات اللہ جو حق کا مخالف ہو ان پر تبرہ اللہ کے سنت ہے جو بھی حق کا مخالف ہو ہرے یا تو یہ حدیث اپنی کتاب اسے نکالو علی المالحق والحق مالی علی حق ہے حق علی علی المالحق والحق مالی ہے اب دیادہ پہلے کہا کہ علی کے مقابلے میں کون آئے اب علی کے مقابلے میں جوب آئے سمجھنا وہ تاغوت ہے پتا چلا پھانے علی کے دسم میں تبرہ کرو پھر ہی مالے کرو تو اس نے ایک ایسی رسی کو مضبوطی سے بکرا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نے میں تمام اپنے مسلمان بہت کہتا ہوں مسلمانوں یہ رسی بتاؤ اپنی کتابوں میں اپنی شروع کتابوں اپنی کتابوں میں دکھاؤ یہ رسی کو انہیں یا میں تمہاری ہزاروں کتابیں دکھاؤں یہ رسی کو انہیں جب صحابہ اکرام نے احسوس ہے وہ ایسا یہ رسی کو انہیں تو پکڑیں جو تمہاری نظر میں رسی ہے یہ وہ رسی نہیں ہے یہاں سب پھر یہ کونسی رسی ہے اب ہم فرما من احب ایت مسک بالعروت المسک لنفسام اللہ فلیت مسک بے ولایت علی ابنہ پیدا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رسی کو مضبوط سے بکڑوں اس کو چاہتا ہے کہ علی کی ولایت کو پکڑے ہمارے وہ عالم حضرہ جو علی کے ولایت کے قائل نہیں تو وہ حقیقت میں ہمارے امام کے قائل نہیں جاؤ ہمارے تفاصل کو دیکھو تفسیر صافی کو دیکھو تفسیر برہان کو دیکھو کہ رسول نے کیا فرمایا ہمارے امام نے کیا فرمایا من احب ایت مسک بالعروت المسک لنفسام اللہ فلیت مسک بے ولایت علی ابنہ پیدا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رسی کو مضبوط سے بکڑوں جو کبھی چھوٹنے والے ہو تو وہ علی کی ولایت پکڑے کیوں ولایت فإن ولایتہو ولایت حضر برہان اس لیے کہ اس کی ولایت میری ولایت تاتہو تاتی اس کی تات میری تات آپ کو مزایش سینے نہیں آیا کہ میں نے نہیں سمجھایا دیکھیں الفاظ دیکھیں الفاظ دیکھیں الفاظ ہیں فإن ولایتہو ولایتی حالان تشویر نہیں ہونا جائیے تھا فإن ولایتہو کا ولایت کبھی نہیں ہے یعنی رسول فائد جس نے علی کو مانا اس نے مجھے مانا جس نے علی کو نہیں مانا اس کا مجھے پر عباد ہے ہی نہیں تفصیل ہے جنبی بدل ہاں انہوں سلمان کو بتاتا اللہ قرآن کی دو آیتیں دو جگہ پر رسی کا ذکر وہ ہے یہ چاہو دا وہ ہے علی کی بلا آیت تو رسی ایک ہے تو مذہبی ایک ہونا جائیے مذہبی ایک راستہ بھی ایک دیکھیں راستہ ایک ہے راستہ ایک ہے راستہ ایک ہے بہت سے راستے نہیں راستہ ایک ہے راستہ ایک ہے بہت سے راستے نہیں اتنے سرات مستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے نہیں سرات مستقیم ایک ہے اور قرآن سے دے اگر شمتا سکا آپ کو تو انشاءاللہ سائرات آپ سوچیں سیدھا راستہ کبلا اصل بخواہ سب ایک ہے ان حازہ سراطی مستقیمن فتبریوہ سورة النام ان حازہ سراطی مستقیمن فتبریوہ میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے میرا میرا ان حازہ سراطی مستقیمن فتبریوہ میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے اس کی پیرہ دی کرو اس کی پیرہ دی کرو راستہ کی پیرہ دی راستہ نہ بولتا ہے اطاعت کی جاتی ہے کھول میں اطباہ کی جاتی ہے فائل میں جو بولتا ہی نہیں یہ ہے کھولتا راستہ جو بولتا بھی ہے چلتا بھی ہے اطباہ کی معنی ہے نقشہ قدب پر چلنا اور عجیب بات ہے فان انا انا هادا سراطی مستقیمن فتبریوہ ہم نہیں ایک سراطی میرا 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 خدا کر ہے میرا میرا کتنی محبت ہے اللہ کو سراتِ مستقیم سے محبت ہے اللہ کو سرات ہے مجھے کہہ رہا وہ میرا ہے اس کی پیرہ بھی کرو وَلَا تَتَّبِرْسُمُ اللَّهِ اور بہت سے راستوں کی پیرہ بھی بند کرو بہت سے راستوں ایک ایک سوا بہت سے راستوں کی پیرہ بند کرو کیوں فَتَفَرَّقَ بُقُم فَتَفَرَّقَ فَتَفَرَّقَ بِي فَتَفَرَّقَ بِقُم انسابیلی اور یاد رکھنا اگر تمہیں بہت سے راستوں کی پیرہ بھی کی تو وہ راستیں تمہیں میرے ساتھ راستے سے جدا کر دیں گے فَتَفَرَّقَ بِقُم تمہیں الگ کر دیں گے انسابیلی میرے سبیل سے بہت سے راستوں کی پیرہ بھی بند کرو میرے راستے کی پیرہ بھی کیوں کیوں فَلَا تَتَّبِرْسُمُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ بِقُم انسابیلی اور یاد رکھنا بہت سے راستوں کی پیرہ بھی بند کرنا تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدہ کر دے بتا چلا سیدھا راستہ ایک سیدھا راستہ ایک بے شک بے شک سیدھا راستہ ہے بہت شک نہیں ویسے بھی جو پڑھے لکھئے ہیں خاص کر کے لوگ پڑھتے ہیں ہم جب پہلے دردے میں ہوتے دیں یعنی انگلز کی پالیک راستہ میں تو اس طرح جیامیٹری سکھاتا تھا تو کہتا تھا کہ بھئی سراتہ بہتا ہے سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے زیادہ نہیں دو پائنٹوں کے درمیان چھوٹے میں چھوٹا فاصلہ یہ ہے سرات مستقی سرات مستقی میں ایک ہوتا ہے زیادہ نہیں یہ بھی سچا یہ بھی سچا یہ بھی سچا نارا حیدری اس کو آگے بیٹھنا چاہیے تھے اب جو آج بڑھا ہوں اگر یہ آج پڑھ کر میں چلا جاؤں فاصلہ ختم اگر کسی کو قرآن پر ایمان ہے میں آج بنا چاہتا ہوں آیتہ سورت شورا کی پڑھ کر میں چلا جاؤں اور آپ کے دعاتے فکر آپ کو دے کر چلا جاؤں آپ سوچیں گے تو نتیجہ خود نکالیں گے میرا ایک سیدھا راستہ ہے اس کی پیر بھی کرو پتا چلا یہ راستہ وہ ہے جو بھولتا بھی ہے چلتا بھی ہے بہت سے راستوں کی پیر نہیں مت کرو ورنہ تمہیں یہ راستے جو ہیں تمہیں میرے سر سے جتا کر دیں گی یعنی جہاں بہت سے راستے ہو وہاں خدا کا راستہ نہیں اور جہاں خدا کا راستہ ہے وہاں اہرے غیرے نہیں ہوگی میرے نوجوانوں میرے بھدر کو بھدر کو تو مجھے اچھی دن سمجھے میں نوجوانوں کو دعوات فکر دیتا ہوں یہ ابھی جو آتا رہا ہو یہ ہے سورت شورا کی ام لہم شرکاؤ شرکاؤ لہمنا دین کیا کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکوں نے دین میں نئے نئے رستے سارے ہیں تمہارے بنائے ہوئے شرکوں نے نہیں تمہارے بنائے ہوئے شرکوں نے نئے 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 راستے بنائے ہیں تمہارے شرکوں نے تمہارے شرکوں نے تمہارے بنا ہوئے شرکوں نے پتا چلا کچھ ہیں جنہوں نے بنائے ہیں نام نہیں ہے تو میں نام کیوں اور نئے سارے پوچھ رہا ہے ام لہم پھر دور میں نے کہا میں آج پر ہوں گا آپ مجھا دو دل ام لہم شرکاؤ شراؤ لہمنا دین مالم یازم بہلاو کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکوں نے جو میں نے اس نے بلائے ہیں حالات میں نے ان کا حکم ہی نہیں دیا تھا میں نے نئے نئے راستے بنانے کا حکم ہی نہیں دیا تھا راستہ ہے ایک تو کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکوں نے یہ اللہ کا راستے بنائے ہیں جن کا میں نے حکم نہیں دیا تھا پتا چلا دنوں نے راستے میں دین میں نئے نئے راستے بنائے وہ مشرک ہیں انہوں نے دی میں راستہ تھا ایک انہوں نے راستے میں نئے نئے کیا تو بھارے بنائے ہوئے شرکونے دین میں نئے نئے رشتے بنائے یہ کون ہے یہ کون ہے حالا má عالم یا آدم بھیلا حالا ان کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ان کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا پتا چلا راستہ ہے وہ ہے سرات مستقیم جتنے مدارس ہیں میں نے امریکانوں نہیں کہا تھا پھر یہاں کرا کہ مجھے جو عالم دراتہ ہے پڑھا لکھا وہ ہے تاہل قادل صاحب جاؤ اس کے بعد لاہر میرا شہر ہے میں باہر باہر آتا ہوں اس کے سر پر قرآن رکھ رکھو یہ سرات مستقیم ہے ہی کون جس کی پیرہ نہیں کا حکم ہے جس کی پیرہ نہیں کا حکم ہے چلنے کا نہیں دبرات میں جس کے چلنے چلنے کا انہیں اس پر چلو چلو نہیں پیرہ بھی کرو یعنی وہ بات بھی کرتا ہے چلتا بھی نقشہ قدم بھی پیرہ بھی کرو تو وہ کون ہے کون ہے کون ارے وہ کون تھی تفسیر ہے جس میں سرات مستقیم کا ذکر رہو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ سرات مستقیم کون ہے تفسیر درے منصور تفسیر درے منصور صحابہ کرام نے پوچھا یا اس نے سرات مستقیم کون ہے آپ نے بھائیں تار کرو جیسے ہی میرا مولا لیا ہے آپ میں اندر ہوں حضات ارomesقیم نعرہ حیدری جیسے آپ کا مولا علی کتنا اچھا ہے ایسے زو سے نہ لگا نعرہ ہے نری موسیقی راستہ ایک راستہ ایک رسی ایک رسی بھی ایک راستہ بھی ایک مذہب بھی ایک اب بات کرنا اور وعالت میں آپ سے آگے چلوں میں بودھل کو نہیں کہوں گا میں نوجوانوں کو کہوں گا مذہب بھی ایک وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَحِ تمام مسلمان نے تجربہ کیا کہ یقینا ابراہیم علیہ السلام نو کا شیعہ تھا ان حروف مشبب جو شک کو دور کرتا ہے لے لازم یعنی اللہ نے دومتوہ کہا اے میری مخلوق اے مسلمانو یقینا کبھی شکو نہ کرنا کبھی شکو نہ کرنا کہاں بھی لوگ دین نہ آجائے کہاں وہاں شک ہے اسی لئے تو اللہ نے کہا تھا ان اللہ رسول کو کہا دو ان اللہ مانا ہمارے ساتھ خدا ہے پتہ چلا جس سے اس بات کر رہا تھا اس کو شک تھا سمیت مہت دے نصر کہا دو کہ یقینا خدا ہمارے ساتھ ہے پتہ چلا جو ساتھ تھا اس کو بہتارت میں شک تھا وَإِنَّ مِنْ شِيَتْ حِيلِ عِبْرَاحِيمِ یقینا ابراہیم نو کا شیعہ تھا ابراہیم نو کا شیعہ تھا کون ہے جس نے تجربہ غلط کیا ہے سب نے لکھا اب کیا کریں شیعہ کے بارے کیا لکھی پیروکار پیروکار ابراہیم نو کا پیروکار تھا اتنا تو میں مانا نا کہ یہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے نو جوان میں تھا میں نو جوان ہوں تمہیں کہ سمجھ اگر علی کوئی ماں مانتے ہو تو جاؤ جا کر ترگمہ دیکھو سورتِ سافات میں وَإِنَّمِنِ شِیَتِهِ لِبْرَاحِيمِ تجربہ آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے شیعہ لکھا تمہیں لکھا یقین ان ابراہیم نو کا پیروکار تھا اتنا تو مانا نا کہ جو نبی کا پیروکار ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے لوگ اپنے مرے گا پھر اشاد ہوا سورتِ قسم جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمی لڑتے دیکھے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کا دشمن تھا بتا جلا جو نبی کی بہرمی کرے وہ ہے شیعہ جو نکرے وہ ہے دشمن نانا ہے درید ہی حلیت falou ہی حلیت ہی حلیت ہی حلیت ہی حلیت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہی حلیت ہاظٰ من شیعته ہی حالیت فاستغاسوا لذی من شیعته اور استغاسا کیا موسیٰ کے شیعہ کس کے خلاف اپنے دشمن کے خلاف اس سے یہ مولیوں کو آیت پتر نہیں آئی موسیٰ کا شیعہ تو اللہ کو پکھارتا تو میری مدد کر یہ موسیٰ کو پکھارتا ہے یہ آیتیں نتر مولی کو کی نہیں آتی ارے جو یہاں علی بلد کا مقصر نہیں تو کیا ہے سب سے بڑا مقصر وہ ہے جو اہمہ کی بدت کا انکار کرے یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ کونسی بات ہے جو تمہیں سرمی نہیں فستغاس اولادی منشیع تھی اللہ لزیم ردوی استغاسا کیا موسیٰ کے شیعہ موسیٰ کو پکھارا اور شیعہ یہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے اللہ نے پہلے اور اپیان کا ذکر ہے اسی لئے کہ ان کو سمجھ کر پھر محمد آرے بکھارا جب تم نے موسیٰ کو ہی نہیں سمجھا تو تم محمد کو کیسے سمجھو گے جب تمہیں آدم ہی سمجھ میں نہیں آیا علی تمہیں سمجھیا پتا چلا موسیٰ کے شیعے نے پکارا موسیٰ کو اللہ نے بتا جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ سے پکارتا ہے آرے وہ تھا موسیٰ کا شیعہ انہیں موسیٰ کو پکارا ہمائے حیدرے قرار کشیعہ موسیٰ پاسی کے شیعہ موسیٰ پاسی کے شیعہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ兒 خیام رکھنا علی کا نشپن کئی لباظوں میں جل رہے ہیں نعرہ ہے نظیر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے ذکر بھی تو دو انبیاؤں کا ہیں تمہیں دو نبی سلم میں نہیں آئے دونوں اولادم پیغمبر یعنی اللہ نے تمہیں مسعاتی ہے دو اولادم پیغمبر اب تمہیں اللہ نے اکیر دی کوئی اگر آپ کو کہا آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف اور اللہ نے ایسا جواب دیا ہے کائنات جاؤ نو جوانو جاؤ جاکا سودہ الہدر کو پڑو میرے حبیر میں نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تم سے پہلے بلکت ارسلنا من قبل ک فی شیع الابلی میرے حبیر فی شیع الابلی میں اب تم سے پہلے جتنے بھیجے سارے بہنے شیعوں میں بھیجے بتا چلا ہر نبی کا فانور شیعہ تھا یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھا ارے ہر نبی کے ماننے والے شیعہ ہیں ہر نبی کو میرے حبیبی ویل قدر صنعہ من قبل کر فی شیعہ الاولین میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ شیعوں میں شیعوں میں بتا چلا ہر نبی کے ماننے والے نبی کے شیعہ ہوتے ہیں جو جس کی پیرہ نہیں کرے وہ شیعہ ہے اب کہیں کتا میں کوئی پھٹی ہوئی کتا کوئی پھٹی ہو کتاب دیکھا کوئی پھٹی میں انتہا پسنے میں آپ کو کھلے لگاؤں گا میں اپنے مذہب چھوڑ دوں گا کسی کتا میں دکھا کہ رسول نے کسی نے کو کہا ہو کہ تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے نبی کے شیعہ نبی کے شیعہ نبی کے شیعہ پہلی آپ یا علی انتہا شیعہ کبالفازو یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت میں کام ہے آپ اور آپ کے شیعہ اب جتنے مذہب ہیں جتنے مذہب ہیں میں نام نہیں ہوں جتنے مذہب ہیں کسی کو سنے کہا تم اور تمہارے وہ کسی مذہب کا نام جتنے مذہب ہیں کہے تم اور جو بندی تم اور اہلِ حدیث تم اور اہلِ حدیث کسی صحابی تو تم اور تمہارے اہلِ حدیث جنت میں جائیں گے تم اور جو بندی جنت میں جائیں گے لے cảی یا علی ہنت و شیعہ تو کام الفاغ دے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ یا تو علی کا شیعہ کہلوانہ چھوڑ تو اگر آپ علی کے شیعہ نہیں ہیں تو پھر یا علی بدد کھو اگر آپ علی کے شیعہ نہیں ہیں تو پھر آپ پر کوئی مجمور نہیں آپ یا علی بدد نہ کہیں لیکن آپ علی کے شیعہ ہیں اور اور علی کے پیچھے اٹھنا ہے تو یہاں علی مدل کہنا پڑے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں حیران ہوں آج میں بات پتا رہا تھا قبل علاقی صاحب کو کہ میں حیران ہوں مولی پر اپنے مولی پر یا علی مدل بدیت ہے محمد علی مدل ہم جیسے تھی سبحان اللہ کیا تمہارا قیدہ اور حیف ہے ان شیعوں پر جو شیعہ کہلوا کر ایسے مولی کو مانتے ہیں علی محمد ہم جیسے تھی یا علی مدل کہنا بدیت ہے وہ ہاتھ اور ناظر نہیں ہیں یہ ان کی تو ہی نہیں یہ تم خدا کی تو ہنگے ہیں جب تمام شیعوں کو تمام مسلمان بھروتا ہے کہ کائنات اللہ نے برائی تھی محمد علی محمد کی وجہ سے یعنی اگر یہ چودہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتے یعنی اللہ نے کائنات چودہ کی محبت میں کائنات بنی ہے کائنات بنی ہے چودہ کی محبت میں ہم جیسے ہم جیسے یا علی مدلت کو جاؤ مدل سو میں جاؤ میں اس سے درتا نہیں ہوں کیوں میں ان پر نہیں ہوں میں درتا نہیں ہوں کسی سے نہیں درتا ہوں میں خود لڑتا ہوں جو علی کی تو ہنگیت ہے میں خود لڑتا ہوں میں اس سے درسل سے مدل نہیں مانگتا میں مولا سے مدل ہوں اللہ یا تو نکال تو ترجمہ بھی کرتے ہیں مفاتح کا پھر بھی اگر کوئی کہے یا علی مدلت کہنا بڑت ہے محمد علی محمد حمج سے ادھر تو یا تو اس حدیث کو نکالو حدیثی کے ساں کو نکالو مسلمان اپنے بری کتاب اسے نکالیں اللہ نے فرمایا تو میں نے کائنات بنائی ہے ان کے محبت میں ان کی محبت میں کاریگر کا پتہ کاریگر کے کاریگی سے بڑھتا ہے کاریگر کا پتہ سانے کا پتہ اس کی سنا سے بڑھتا ہے آپ میں یہاں آیا آپ نے کہا یہاں کارپینٹر بڑا اچھا ہے اور کائنات میں کاریگر ہائی نہیں آپ کو ایسی ٹیبل بنا دے گا کرسی ایسی بنا دے گا بڑا کاریگر میں نے کہا بنا دے گا لیکن جب کورسی آئے میں بیٹھا ٹانگ نہیں کر گئی میں گر گیا جب میں نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا تو تین ٹانگیں اوپر ایک لیجے ٹیبل تو خراب ہے ٹیبل تو خراب ہے یہ ٹیبل کا غصور نہیں ہے یہ کاریگر کا غصور کاریگر کے کاریگر کا پتا چلتا اس کی خراب سے ایک کارپینٹر اگر آپ کو ٹیبل ایسی بنا دے جس کی ایک ٹانگ نیچے تین اوپر اور کسی پر میٹھے لوگ جائے یہ غلط ہے یہ خراب ہے کاریگر کو آپ کہتے ہیں تو اگر یہ اللہ نے بنا مؤثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے اگر اللہ نے اپنی محبت میں کائنات بنا چودہ گری اور اللہ نے ایسے بنائے تو اللہ کی بنائے ہوئے تھے تو پھر اللہ کیا ہوگا جب ٹیبل کا یہ حال ہے تو بنانے والے کیا ہوگا جب خدا کی کمالے سندھت یہ چودہ ہے نکتہ کمالے سندھت جب نکتہ کمالے سندھت میں ہے تو پھر مولوی کیا ہوگا اللہ ہے اللہ ہے یا نعرہ حیدری یا تو نکال دو یہ قرآن دے گی قرآن قرآن سارا دن قرآن قرآن ہے کیا قرآن قرآن کب بنا قرآن تو تب بنا جب رسول نے پڑھا رسول نے پڑھا قرآن بن گا اب آئیے پہلے آئے پڑھنا چاہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا یہ الفاظ ہے قرآن کی اور سورتِ بقیر کی پہلی ہے الفلامین ذالتِ الكتاب لا رحم فی یہ قسم ہے آلِ محمد کی وہ جو کتاب ہے اس میں شکریں وہ جو کتاب ہے وہ جو کتاب ہے وہ 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 خدا للمتقین وہ متقین کا حادی ہے وہ حدار کہتا ہے متقین کو یو منونہ بالغیب و یقیمونہ صلاة و مممہ جن کا تینوں ان کا غیب پر ایمان ہے قیامت تک رہے گا وہ وہ نماز قائم کرتے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے و مممہ رَلَقْنَا مِنْ سُقُونَ اور ہم نے جنگورس کا تاکیہ ہے اس میں سے خرط کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ کتاب کون ہے مجھے اکت سے سمجھائے اکت سے سمجھائے مجھے افسوس ہوئے مولی نے جو کہا امام کی بات نہیں مانتی مولی ہماری قوم ہماری قوم کا جو خانہ خرابت اسی لئے تو کہا کہا احمام کو چھوڑ کر مولی کو بانا یعنی احمام کی توہین ہو تو ہو مولی کی نہ ہو افسوس کی بات ہے تم نے مولی کو بانا عبدالحکیم کو بانا اور عبدالحکیم کی وجہ عبدالحکیم کوئی آسمان ستر کر آئے تم نے عبدالحکیم کی جیسے اپنے احمام کو چھوڑ دیا عبدالحکیم نے کہا کہ اب مجھے وہی نادل ہوتی ہے الفلامیم ذالکل کتاب میں الفلامیم کا تجمعہ نہیں کرتا موسم نے کیا اللہ نے آلے میں اس کا سمجھائے میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں ذالکل کتاب لا ری بفی وہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے وہ دلل متقین وہ متقین کا حادی ہے اگر کتاب سے مراد قرآن ہے پھر غیر مسلم اعتراض کریں گے کہ جب قرآن آئے ہی متقین کے لئے تھا ہمارا کیا قصور جب قرآن آئے ہی متقین کے لئے تھا ہمارا قصور خدا نے پہلے ہی کہہ دیا قرآن ہدایت کا متقین کو اور ان کو نہیں کیا صرف قرآن ہدایت کرنے کے لئے آئے تھا متقین کو یا کائنات کو باب 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 یا یا میں ایک نوجوان جو کالج میں یونیورسی بھی پڑھتے ان کو غصہ نہ کرناتا ہی وہ مجھے جواب دیں اور اگر کسی کو شکو اٹھ کر مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے میں انتہا پسل نہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے یہ ہدایت کرتا ہے متقین کو متقین وہ جن کا اگر پر ایمان ہے رہے گا جو نماز قائم کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور اللہ کے دیئے ہوئے رضوی خد کرتے ہیں کرتے رہیں گے کتاب کی معنی کتاب نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے کیونکہ کتاب کو کتاب اسی لیے کرتے ہیں وہ ذرف ہے وہ ذرف ہوتا ہے علم کا اب دیکھیں میرے ٹوپی کہاں گئی یہ میرے ٹوپی ہے میں نے اس میں تسبیح ڈالی اب یہ ٹوپی ہو گئی ذرف کس کی؟ تسبیح کی تسبیح مضروف ہے توپی ضرف ہے میں ٹوپی کو یہاں رکھا اے کیوں کہ تسبیح سے میری دشوانی تھی توپی سے میری دشوانی تھی توپی کہاں ہے توپی کہاں ہے مجھے ٹوپی کے پاس جانا پڑے مجھے ٹوپی کے پاس جانا پڑے توپی توپی جانا پڑے تسبیح ہے ذرف تسبیح ہے مضروف توپی ہے ذرف جب تک ذرف کے پاس نہیں جائے گے مضروف نہیں ملے گا اب کتاب ہے ذرف علم ہے مطروف میں کہوں ترابی صاحب مجھے کتاب نہیں چاہے مجھے علم چاہے بھائی علم تو کتاب میں سے ملے گا جب تک تو کتاب نہیں دیکھے گا تمہیں علم کہاں سے ملے گا پتا چلا کہ کوئی کتاب ہے کوئی علم کا طرف ہے مسلمانوں جو کون سا طرف ہے جو کتاب ہے اور پہلی صورت میں اللہ نے کتاب کا ذکر کر دیا جب قرآن کتابی صورت میں نازلی نہیں ہوا تھا جب قرآن کتابی صورت میں نازلی نہیں ہوا تمہیں تو کہتے ہیں فلا کے زمانے میں یہ کتاب ہے رسول کے زمانے میں کتاب نہیں تھا ابھی تو قرآن نازل ہو رہا تھا کتاب گائے گا ابھی تو نازل ہو رہا ہے پھر کتاب گائے گا ابھی تو نازل کتاب کہے گا کتاب تو تب بنے کتابی صورت میں جب تمام طرح نازل ہو جائے پھر نزل ہو جائے پھر ہے کتاب تو یہ کنسی کتاب ہے مجھے قسم ہے علیکی عزب شبی بھائی کہ جب یاد نازل ہی صاحب کر رہا ہے یہ کتاب کنسی ہے جو صرف متقین کا حد ہی ہے جو صرف متقین کا حد ہی ہے آپ نے دیکھ رہا کنسا کتاب ہے مجھے قسم ہے کوئی ہمارے تفسیر ہے جس میں یہ ذکر ہو جیسے میرا مولا لیا آپ نے بزال کر کتاب لا رہے بھی یہ علی کتاب ہے اس میں شکر کرنا بتا جلا جو علی میں شکر رہے وہ بڑے بے بڑا کافر ہے رہ رہا ہے نری میں پھر نوجوانوں میرے مولا کے خطبے بھی بڑھوں خطبہ میرے مولا کا ہے خطبہ تل بیان خطبہ تل بیان اس میں یہی تو میرے مولا جو کہا اناللزیززال کر کتاب لا رہی جس کتاب میں شک نہیں ہے وہ کتاب ہے علی جس کتاب ہے کیا مولیوں کو یہ خطبہ نظر نہیں آیا صحیح یہ ضعیف ہے جہاں علی کا فضال نظر آیا اس کو ضعیف کا کیونکہ برداس نہ کر سکا کم ترک تھا ذال کر کتاب اناللزی ذال کر کتاب لا رہے بھی وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے ہم علی اب علی ہے علم کا ظرف اب علی ہے علم کا ظرف ساری کائنات علم ملے علم ملے اگر تمہارے بڑے مرتے مرتے مر گئے ان کو علم نہیں ملا وہ ہلاکت مرے اس لئے کلی کے دروازے پر نہیں ہے لارا حیدری علم ملے تلیک دروازے پر آتے یہ قرآن محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد بھائی خبراتوں نہیں گے آئیے چاہتا ہوں کرا نہیں تر ایک آئی پر در خورتا ہے یہ اول آفر سمجھنا ہے صورت دخان اور میرے نوجوانوں اگر میں جو آج پر رہا ہوں دخان کی حامیم والکتاب المبین ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نادر کیا جس رات میں جس رات میں ہر عمر کی تقسیم کی جاتی ہے ہم نے قرآن کو نادر کیا برکت والی رات میں ہم درانے والے جس رات میں ہر عمر کی تقسیم ہوتی ہے ارے ہمارے اہمان نے تو کہا ہم نے مان لیا خدا کا شکر ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر جو شاہ آفاد نے چبھائی جس کا ترجمہ کیا محمد جوبدی نے اور تفسیر کیا شبیر مجھوسوان نے اس نے لکھا کہ یہ آہدہ شبے شبے پندرہ کے لئے شبے پندرہ شابان کی کہا یہ شابان کی پندرہ تاری کے لئے یہ شابان کی پندرہ تاری کے لئے ارے وہ راج میں ہم عریضے لکھتے ہیں دیکھیں بلکل کھلا بلکل کھلا کر یہ آجو ہے فی ہا یفرق کل عمر حقی اس رات میں ہر امرو کی تقسیم ہوتی ہے کہا یہ آجو ہے خاص کر کے نازلہ پندرہ شابان کی لئے یہ تقسیم ہوتی ہے امر کی معنی خوشی ہوگی میں خدا کو ترہتر فکر نے یہاں لکھا کہ یہاں امر کی معنی ہے رزق امر کی معنی ہے اولاد امر کی معنی ہے موت امر کی معنی ہے حیات کس کو کتنا عرض دینا ہے سال میں جس کو کتنا عرض دینا ہے سال میں جس کو بیٹا دینا ہے یہ امر کی تقسیب ہوتی ہے سال میں کون مرے گا کون دن در رہے گا یہ امر کی تقسیب ہوتی ہے یہ میں نہیں کہا کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے شیاہ کے تفاصل کے ساتھ مسلمانوں نے بھی کیا شاہ فادر نے اسے بھی کیا عمر کی معنی ہے رزق عمر کی معنی ہے اولاد اب علم وہ ہوگا جو اولاد دے ہے رزق ہے عمر اولاد ہے عمر حیات ہے عمر موت ہے عمر اب علم وہ ہوگا جو موت پر اقتار جس کا حیات پر اقتار ہو جس کا حزق بردار ہو ارے کسی کو بیٹا چاہیے یہ دے گی نہیں نہیں مجھے بڑھا ہے خوش سخت ساں گھبر آ جاتے ہیں اسی پرسوں سے گھبر آ جاتے ہیں خاص کریں کیوں لہر میں مولی جس کا سابہ جاتے ہیں گھبر آ جاتے ہیں کہ ہم ادھر تو ہو جانے ہیں مانو یا نوان رزق ہے عمر اولاد ہے عمر حیات ہے عمر موت ہے عمر اب علم وہ ہوگا جس کا اقتدار ہو جو موت بابا بابا موت نہیں نہیں جو جو میں ایسی بات کرتا ہی نہیں کہ معاہ کر چاہیے ہو آئیے چاہتے ہیں قرآن کی طرف یہ الفاظ ہیں قرآن کے سو جمہرم کی کہ جناب جبرل آیا بیجمہرم کی پاس بیجمہرم گھبر گئی کہا تو کون ہے قا انما انا رسول ربک میں اللہ کا بھیجا ہوا خاصد ہوں لے احب لک غلام اندقیہ میں اسی لئے ہوں کہ میں تمہیں دوں میں 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 تمہیں عطا کروں باقی ذہن پہ جاں میں میں یا تو آج پہنے گا تو یا پھلے تب صحیح سمجھاؤ آرے جبریل کو ایسا کہنا نہیں چاہے تھا جبریل تمہیں بجیت سے کہا ملی ہے یہ شرک ہے تو بیٹا کیا دے گا تو خدا ہے تو خدا ہے آج ہے کسی نے جبریل پر تو اعتراض کیا ہی نہیں وہ مولی اعتراض جو روزانب قرآمت کیا ان کو یہ کھاس مٹا ہوئی کہ تاولی کیا کریں گے متقلم فاہد متقلم فاہد لے احب لکے غلام اندقیہ تاک میں دوں میں دوں میں دوں میں دوں میں اتا کروں تمہیں پاکی ذہن پہ جاں میں دوں تمہیں پاکی ذہن پہ جاؤ پالے اعتراض جبریل پر کرو یا کہو کہ جبریل میں ہمارے جیسا شیعہ تھا یعنی جبریل کہا میں تمہیں پاکی ذہ بیٹا دوں میں آپ کے ساتھ اتف ہوں کہیں گے نہیں بھائی جبریل نے نہیں دیا تھا جبریل وسیلہ بنا تھا تیسری کوئی تاول نہیں کوئی تاول نہیں کوئی تاول نہیں یا تم یہ کہو گے کہ جبریل کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا یا اللہ کیوں اللہ بھی اللہ بھی وسیلہ بناتا ہے کیا تمہیں تک کہا سیدھا اللہ سیدھا اللہ جبریل بھائی اللہ کو بیٹا دینا تھا تو مرب کو دی دیتا ہے جبریل کو بھیجا ایک بطول کے پاس ایک بطول کے پاس جبریل بھیجے کی ضرورت کیا تھی اتنا تو تم نے مانا کہ اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنا کر مرم کو بیٹا عطا کیا اتنا تو تم کو ماننا بہت تیس سری تمہارے پاس وات ہے ہی نہیں نہ مانے میں نے کے لئے تیار ہوں سب یہاں تک میں مانوں گا کہ اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنا کر مرم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا او میرے شیعہ حضران میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر اللہ جبریل کو وسیلہ بنا کر مرم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہم نے تو کبھی جبریل کو وسیلہ بنا ہم نے جبریل سے بنا استاد جبریل کو بنایا یہ میری تقریر ٹیپ لے کر جابدر سب جواب دے جو یہاں ہی بتگنگاری ہے جو کہتے ہیں امام اولاد نہیں دے سکتا ان کے پاس لے کر جاؤ دیکھا میں دیکھوں میں جواب کسے دیتی ہے جب ان کے پاس جواب نہیں ہے یا اُلتے سیدھے جواب دے یا ناراض ہو جائے پتا چلا کہ ان کے نسل میں کوئی خرابی ہے یعنی جبریل کو اللہ وسیلہ بنا کر عیسیٰ کو مریم جیسا بیٹا تا کرے تو کبھی اعتراض نہیں کیا اور ہم استاد جبریل کو سیلہ بنایا یہ کیسے یہ کیسے تو یہ کیسے اشری کا موضوع تھا جس کو میں پھر بائی جب مر چاہتا ہوں میں دوسر کو یہ مرتے نہیں ہیں اگر تمہا یہی وہ ہے میں یہی وہ ہی ہے بزم میں ایک بات کرتے ہیں لیکن جب عوام کے سامنے آتے ہیں پھر علی کے سیف ازائے بہرے کرتے ہیں کیوں کیوں کرتے ہو وہاں تم نے یہ کہا یہاں تم کہا یہ منافض کم سے یہ ہے ارے تمہارے دل میں علی ہونا چاہیے جو گھر میں جو بزم میں جو ممبر پر وہی میرا مولا علیہ ہے یہ مرتے نہیں اگر مرتے تو مرنے کے بعد قرآن کی بڑھتے ہیں ان کا وجود قرآن ہے ان کا وجود دل مرے ان کا وجود دل مرے میرے دوستو کرک تخاری تو بہت سی کرنی چاہیے تھی تشراہ اشراہ میں اسے پڑھنا چاہتا تھا ابھی تو نتیجہ نکلائی نتیجہ تو میں نے بھی نکالائی نتیجہ تو انشارہ بار میں نکالوں گا یہ ہے وہ یہ ہے وہ جن کا وجود قرآن ہے یہاں جس ہستی کے لئے جس ہستی کے لئے یہ مجلس سمنہ قطعی ہے وہ ہستی وجود قرآن ہے یہ ہستی وجود قرآن ہے یہ عمر مومن نے فرماتا ہے جب بھی بطول آتی تھی جدری برطب آتی تھی رسول استقبار کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب آتے تھے تو رسول آگے بڑھتے تھے ہاں استقبار کرتے تھے پیشانی پر بوسا دیتے تھے اور خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے عمر مومن نے کہا یا میں نے پیشایا یا صلاح آپ کی بیٹی ہے آپ استقبار کیوں کرتے کہا عمر مومن تم نے قرآن نہیں پیان نظل بحرول امینا قلب کا یہ محصول میں نے قرآن نازل کیا ہے ترے قلب الفاطمہ قلبی الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب یعنی فاطمہ وجود قرآن ہے فاطمہ وجود قرآن ہے میرے دوستو میرے دوستو اس کی شہادیت کی سلزلے میں یہ مجلس ہے قول فاطمہ بطول تاہرہ وجود قرآن قول بطول وجود قرآن رسول کی بیٹی میرے دوستو میں وجودو جتنے مسابس یہی مجویت کرا چاہتا ہوں کہ یہی جو میں مجویت کرا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو قرآن دیا یہ ہے فضائل یعنی فضائل میں اور مساب میں ایک ہی فرق ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ ہے فضائل اور جو امت نے ان کو دیا وہ ہے مساب جو اللہ نے جودہ کو دیا وہ ہے فضائل اور جو امت نے دیا وہ ہے مساب بطول سلام ہو تم پر آقا سادی تم پر لاکھ سلام میں دوستو میرے بزرگو ہاں میں دوستو میرے بزرگو یہ وہ بی بی ہے جس کو کسی نے رونے نہیں دی درباز سے واپس آئی رسول کی زندگی میں رسول کے بعد آلِ محمد نے چار کی زیبانی امت نے نہیں دیا رسول نے قبردوات مانگا تھا امت نے نہیں دیا تھا رسول نے قبردوات مانگا تھا امت نے نہیں دیا تھا زہرہ نے فجرک مانگا تھا امت نے نہیں دیا تھا حامدوست حسین نے دسویں مورد عزقر کے لئے پانی مانگا تھا امت نے نہیں دیا تھا اور زینب نے شام میں چادریں مانگی تھی میں دوست امد نہیں تھی جناب زہرہ دربار میں آئی اور جب دربار سے واپس آئی تو رونے لگی جناب زینب نے کہا اما آپ روتی کیوں ہے آپ روتی کیوں ہے کہا فتح کا رنگ ہے فتح کا فتح کا تمہیں دکھو ہے کہا بیٹا میں دربار کا رنگ دیکھ رہے کہا آپ کے چادر کی خیر نہیں ہے آپ کے چادر کی خیر نہیں ہے میرے دوستوں میں بذلوں تین جماعت سانی کو بی بی کی شہادت ہے میرے دوستوں میں بذلوں جب جناب زہرہ بیمار ہوئی میرے دوستوں اے دن وہ ہوا کپڑا خود دھویا بچوں کے کپڑے دھوئے بچوں کو نہلایا بچوں کی روٹی پکائی اور جب جناب علی نے پوشا آہا آہا رسول کی بیٹی تم نے بیٹ دنے دن میں یہ تین کام نہیں کی کہا یا علی آہ مجھے بابا خواب میں نظر آیا میں بابا کے پاس جا رہی ہوں علی میرے بچوں کا خیال رکھنا علی میں نے کپڑے دھو کر رکھے ہیں جب کپڑے مانگے تو کپڑے دینا میں نے روٹی پکا کے رکھی ہے جب روٹی مانگے تو دینا یا علی میں نے بچوں کو نہلایا ہے جناب علی مسجد میں چلیں گے جناب سہرہ حجرے میں آئے اور جناب فضا کو کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا میں تو تھا جب بچوں کو ہسنا ہے ان کو یہ خبر پڑے نانا کے روزے پر آئے اور اپنے امامے بتا نانا کہ ہم یتیم ہو جائیں گے نانا کہ ہم یتیم ہو جائیں گے ہاں کپر سے دونوں ہاتھ باہر آئے میرے بیٹے چلے جاؤ تمہاری ماں میرے سیاں میرے پاس آگئی ہے چلے جاؤ ترے جاؤ حسن اے نان ارے حسن تو رو گیا اور جناب حسین آنے میں کہا نانی کہا نانی اممہ حفظہ میری ماں کا اممہ حفظہ بتاؤ میری ماں کا اممہ حفظہ میں بتاؤ اممہ حفظہ میرا بھائیہ میرا بھائیہ کا بیٹا اممہ نے مرے گیا حسین ہنڈرے کے دروازے پر آئے اور کہا اممہ اممہ یہ تیسے ہی مضبقہ رو کر کہا اممہ میرا بھائیہ حسن امیر ہے اممہ میں کربلا کا بصاف اممہ میں کربلا کا بصاف اممہ مجھے آواز دوں خدا جانے زہرانے کس طرح آواز دیں جناب سلمان راوی ہے جناب علی جب جناب زہران کو بسو دنے لگے بہتے رو گئے کہا ایک بھائیہ میں نے علی کی چیخ سنی رونے کی آواز سنی میں نے کہا آج میرا مولا بھی سے الگ ہو گیا کہا میں زہرانے لگا جب میرا مولا باہر آیا میں ایک قدو پر گر پڑا اور کہا مولا مولا آپ نے کیا دیکھا تھا مولا آپ نے کیا دیکھا تھا کہا سلمان یہ بات مجھ سے نبوس اگر آپ پہ بتاؤں اور آپ نے کسی مومن کو بتا دی تو وہ بات سن کر مر جائے گا کہا نہیں مولا بتاؤں صحیح یہ بات کر دی کہا سلمان آپ کو بتا ہے کہ جناب زہران کے پہلو پر جب ضرب نہیں تھی تو ایک ہاتھ ہوتا تھا پہلو پر ایک ہاتھ میں ہوتی جنسل سلمان آج جب میں نے کسو دیا تو زہران کا ہاتھ پہلو پر تھا میں پانی گراتا تھا پتول ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی میں نے کہا پتول تمہیں واسطہ اپنے حق کا ہاتھ اٹھاؤ کہا جیسے ہی پتول نے ہاتھ اٹھایا میں پہ ہوش ہو گیا اور میں نے کہا پتول اتنی مسیبتیں پڑی نہ بیٹھوں گا بتایا نہ مجھے بتایا نہ مجھے بتایا ہاتھ اٹھا دوستوں باتول کو مسل ہوا قفن ہوا اب جناب نے بلاؤ زینب ماں کے آخی ذارت کرو آؤ بے کر سو ماں کے آخی ذارت کرو آؤ حسن ایل بیٹھ مان کی آخی ذارت کرو دو بچے آئے دونا حسن ایل بے کر سو ماں حسین ایل زینب نہیں آئی میرے دوستوں جناب علی نے کہا جناب فیسا خوش جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ جب جناب زینب کی عمر سے بانت سا کہا بابا او دروازے سے بانت رکھو جاؤ کیوں کہ جب بیٹی پر مسئیبتیں بڑھتی ہیں تو ماں کو بتاتی ہیں آل جب ماں سے کچھ باتیں کر رہی ہیں خدا جانے جناب زہرہ نے زینب سے کیا باتیں گی یہ تو کربلا میں رات کھلا اب جناب زینب بھی علی اندر آئے کہا حسین بیٹے آؤ ماں کی آخری ذات کرو کہا بابا اپنے جو کہا تھا کہ میری ماں مرم سے افضل میں عیسیٰ سے افضل تو مرم نے کہا جناب زینبت تب تک عیسیٰ نہیں آتا جب ماں نے نہیں بلاتا بابا جب تک امام نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا شیعہ خدا کی قسم وہ بی بی جس کا ایک ہاتھ کو اٹھا تھا پال اوپر ایک ہاتھ سے تصویر گٹتی جب حسین نے کہا جب تک امام نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا ارے کفر کے پنٹ اٹھے زہرہ کے دونوں ہاتھ باہرائے آؤ میرے پردیسی بیٹا آؤ میرے حسین میں پانوں کا درد بھول گئی آؤ میرے حسین آؤ میرے حسین حسین آیا ماں کو گلے سے لگایا کہا امام امام یہ آپ نے مجھ پر ادھار ہے امام آپ کربلا میں آنا انا امام آپ کی بازوں سلامت ہے میرے بازوں نہ ہوں گے امام کا گلہ سلامت ہے میرے گلہ نہ ہوگا امام میں تیرا استقبال کروں گا میرے دوستو خدا کیا تو شیف پوسی نے لکھا یہ مار بیٹے کے در میں باتیں ہو رہی تھی یا خدا قدس کیا یا علی آگے بڑھو حسین کو ماں کے جنادے سے علا کرو ورنہ قیام پھر کر دوں گا علی آیا حسین کو گلے سے لگایا پیشانی پر وہ ساتھ ہے بیٹا بیٹا آؤ ماں سے الگ ہو جاؤ قیامت آ جائے جی میں کہا تھا مولا حسین آپ بڑے خوشتس بنے آج آپ کا بابا موجود ہے آپ کی بھیڑے موجود ہیں آپ کا بھائی مولا کربلا میں آپ کی راج پر سکین آئے گی ارے کوئی بھائی نہ ہوگا چچا نہ ہوگا شبر کی تماجے ہوگی یا اللہ یا اللہ ہماری آج کی سبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مصدا فرمہ